حلال ذات حلال مال حلال روپیہ اور پیسہ کسی بھی انسان کو کھانے اور استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے یقین کریں اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل کرے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے اس کے کپڑے اس کے کھانے پینے کی چیزیں سب حرام مال سے خریدے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت دور سے آنے والے کے سلسلے میں خبر دی کہا کہ اتنے دور سے آیا کہ پراغندہ حال ہے پراغندہ بال ہے اور وہ اللہ کی جنام میں یارب یارب کی رکھ لگائے ہوئے ہیں وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ہم چاہتے ہیں ہمارا حج مقبول ہو جائے ہم چاہتے ہیں ہماری نماز مقبول ہو جائے ہم چاہتے ہیں ہمارے روزیں مقبول ہو جائیں ہم چاہتے ہیں ہماری ہمارے نیک اعمال اللہ کی جنام میں مقبولیت سے سرفراز ہو جائیں لیکن ہماری زندگیاں اور ہمارا سب کچھ ہمارے والدین ہمارے بچے اور میں خود پرورش پا رہا ہوں کھا رہا ہوں پہن رہا ہوں حرام مال سے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ایسے انسان کی دعا ایسے انسان کے آمال ایسے انسان کی نمازیں ایسے انسان کے حج ایسے انسان کے روزیں کیسے قبول ہوں گے میرے بھائیو ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی اہمیت دینی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں بہت ہم چاہتے ہیں